صبح کی بارش ہو رہی تھی ابھی ابھی تقریباً بند ہوئی ہے ابھی دس بج چکے ہیں صبح کی بارش ہو رہی تھی ابھی بند ہوئی ہے تو کافی زیادہ تیز بارش لگی تھی جس کی وجہ سے ہمارے برزبین بارش کے اندر بہت زیادہ تنگ رہتے ہیں ان کو ڈائٹ بھی اندر ڈالنے پڑتی ہے جب بھی میں ان کو کھولنے لگتا ہوں تو بارش پھر بہت زیادہ تیز آ جاتی ہے ابھی پھر بارش آ چکی ہے ہلکی ہلکی بار اس فش سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن میں ان کو بھی کھولوں گا اور ان کو ڈائیٹ بھی ڈالوں گا ریبٹ کو اندر روٹے ڈال دیئے دیکھیں یار بہت بڑی بیڈ نیوز ہے ہمارا جو کچھو ہے وہ ادھر سے غائب ہو چکا یہ دیکھیں دو دن پہلے میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی ادھر جی تھا لیکن اب آگے میں نے اوپر دیکھا ہے اس کے اندر کچھوہ ہے ہی نہیں یار پتہ نہیں کیا چل گیا شاید کسی بچے نے بھائی پھینک دیا اتنا مجھے آئیڈیا نہیں تو ابھی ان کو نہ کھولنا ہے اور ان کو ڈائیٹ ڈالنی ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب تو یار بارش تقریباً دو تین دن ہو گئے ہیں بارش ہو رہی ہے اسی وجہ سے میں ویلوگ نہیں بنا باتا مطلب کہ اپنی مرضی کا ویلوگ نہیں بنا باتا جلدی جلدی اوپر آنا پڑتا ہے اور آگے ویلوگ جلدی جلدی بنا کے نیچے جانا پڑتا ہے ویلوگ بنے گا پھر اپلوڈ کر دوں گا ابھی تو میں اوپر آیا ہوں تو ان کو کھول کر ڈائیٹ ڈال لوں کبوتر باہر آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اندر دانہ پڑا ہوا تھا وہی کھانے لگ پڑے یار وہ پانی کے اندر دانہ پڑا باہر نکلو باہر چلو چلو باہر نکلو باہر نکلو یہ روٹی بریگ کر کے لے کر آیا ہوں یہ ڈالتے ہیں ان کو تو بارش پھر سٹارٹ ہو چکی ہے یار جلدی کرو جلدی کبوتر جلدی جلدی کھالو یہ ڈائیٹ بارش زیادہ تیز ہوگی تو پھر اندر باگنا پڑے گا اتنی دیر میں ہمارے کبوتر میں یہ روٹی کھالیتے ہیں اور میں کیج کے اندر جاتا ہوں اندر چل کے دیکھتا ہوں ہماری کبوتری نے سرپرائز دیا ہے کہ نہیں دو دو کبوتری تھے جدہوں نے ہاؤس بنا لیا اور سرپرائز دینا تھا اندر چلتا ہوں اندر آیا کبوتر ابھی دو تین یار ان کے کیج کے اندر پانی چلا گیا یہ دیکھیں اوپر سے پانی آیا چھت کے اوپر سے یار ادھر پانی پانی ہو چکا ہے ادھر ہماری کبوتری نے سرپرائز دینا تھا لیکن ادھر تو پانی اس ٹائم وہ سامنے کیج کے اندر بھی سرپرائز نہیں آیا یہ دونوں کو بوتر باہر نہیں آرے ابھی مجھے پھر باہر جانا پڑے گا یہ چھت کے اوپر پانی ہے یار ادھر سے شاید پانی نیچے جاتا ہوں یہ دیکھیں پکی بات ادھر سے پانی نیچے جاتا ہے اور یہ والا پانی اتارتا ہوں نیچے کیج کے اوپر سے میں نے پانی اتار دیا ہے تو بلیکی کو بھی میں نے نکال دیا اپنے کبوتر ادھر باگ گئے ہیں اور بلیکی اس ساری ڈائر پر حملہ کر رہی ہے ہود اکیلی ان کو بگاہ کرنے ہود اکیلی لگی ہوئی یہ بلیکی کبوتر بھی آگئی ہیں یار سارے کبوتر اتنی دیر میں نے یہ ہمارے کبوتر شکر یار ایک بات میں آپ کو بتا دوں شکر ہے ہمارے کبوتر اندر سیو رہے ہیں جیسے کہ اندر پانی چلا گیا تھا تو نقصان بھی ہو سکتا تھا کبوتروں کو لیکن شکر ہے ہمارے کبوتر بچ گئے ہیں سیو رہے ہیں پانی سے ابھی جتنی جیز میں یہ ڈائیٹ کھا لیتے ہیں اتنی دیر میں میں نیچے چلتا ہوں مینی فوج ساری کے ساری نیچے ہیں جتنے بھی بچے ہیں ان کو چل کے نیچے کھول لیتا اوپر میں بلکل بھی نہیں لے کر آنگا اگر میں اوپر لے کر آیا ہے اوپر پانی بھی ہے لیکن اوپر میں نے جب بھی کھولنا ہوتا ہے تو تب ہی بھاریش آ جاتی ہے ابھی نیچے چلتا ہوں مینی فوج کو نیچے چل کے کھولتا ہوں پھر اوپر آنگا بعد میں ساری کی ساری مینی فوج میں نے اس کے اندر شفٹ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں کسی بھی سائٹ سے بلکل بھی ٹھنڈر نہیں جاتی ہوگی لیکن پھر بھی یہ کم ہوتے جا رہے ہیں ابھی ان کو چادر ہٹا کے ان کو باہر کھولنا ہے ہری 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 وہ کیا ہوا ہے وہ دیکھیں وہ بھی نیچے پڑا ہوا ہے وہ بھی مر گیا ان کو باہر نکال لیں چلو 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 مینی فوج ان کو کیا ہوتا جا رہا ہے چلو چلو باہر چلو یہ دیکھیں نقصان ہو گیا یہ دو ابھی ہے ان کو بھی میرے خیال سے مشکل ہی بچیں یہ دونوں لیکن یہ دونوں قدر فلچک سمیٹ چکے ہیں یہ دیکھیں ایک یہ اور دیکھئے ان دونوں کو اٹھاتا ہوں اور وہ یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا یہ ٹھیک ہو گیا اور وہ دیکھیں کیا کر رہا ہے ان دونوں کو باہر پھینگ لوں اور بارش بھی تیز ہو چکی ہے جیسے کہ میں بات ابھی کر رہا تھا وہ دیکھیں در میں نے مینی فوج کو کھولا ہے جیسے کہ میں بات کر رہا تھا بارش تیز ہو جانی وہی بات بارش کافی زیادہ تیز ہو چکی ہے اپنے کبوتروں کو اندر جلدی جلدی بند کروں جلدی جلدی چلو بارش کافی زیادہ تیز ہوگی چلو 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 بلیکی تم بھی چلو اندر اور یہ باہر آ گیا تھا یہ دیکھیں اس کو بھی بند کرتا ہوں لیکن پہلے بلیکی کو بند کر لوں یہ کبوتر بھی اندر چلا گیا ہے ابھی تمہیں ان کو ڈائٹ ڈالنے پاؤں گا کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے بتایا کہ میری مرضی کے لوگ نہیں بنے تقریبا دو تین دن ہوگی وہی بات بارش کافی زیادہ تیز اس ٹائم تو جلدی جلدی نیچے چلنے لگا ہوں اگر بارش دوبارہ بند ہوئی پھر اوپر آوں گا یار ایسے ہی ہوتا جب بھی میں اوپر آتا بارش بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے ان کے آگے کپڑے دے دوں اور نیچے باغ جاتا ہوں بارش بند ہوئی تھی آتے میں نے گبر اور رانی کو ڈائٹ ڈال دیا یار جو رانی ہے یہ کوڑا کوئی چکی ہے سو فیصد کوڑا کوئی چکی ہے کیونکہ اس نے دو دن ہوگی انڈے دیا آج بھی نہیں انڈا دیا صرف اس نے دو انڈے دیا لیکن بارش ابھی بند ہوئی ہے بارش آنے کا پھر پلان ہے یہ دیکھیں بارش کا کوئی پتہ نہیں جب بھی میں اوپر آتا تقریبا دو تین منٹ ہوتے مجھے اوپر آئے تو پھر دوبارہ بارش شروع ہو جاتی ہے اسی وجہ سے میں اتنا کو لوگ بنا سکتا ہوں کہ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ میں نے ان کو ڈائٹ ڈال دی ہے اور ان کو بند کر لیا ہے ساتھ ہی بارش شروع ہو جاتی ہے پھر بارش کیسے بنائیں تو ابھی چلتا ہوں مینی زو ان کو گبر اور رانی کو کھلا رہنے دیتا ہوں اور مینی زو چل کے ان کو بھی کھول لیتا ہوں کیونکہ ان کو میں نے کھولانے تقریبا ٹائم نے گیارہ بڑھ چکے ہیں صبح کی بارش لگی ہوتی ہے آگے میں اوپر آیا تھا پھر بارش شروع ہو جاتی ہے اسی وجہ سے پھر بجھے دوبارہ نیچے جانا پڑا ابھی ابھی ان کو ادھر کھلا رہنے دیتا ہوں مینی زو پوائنٹ آؤں میں نے آتے ہیں ان سب ہی کو ڈائٹ ڈال دی ہے یار یہ دیکھیں بارش کی وجہ سے سب وہ دیکھیں دیسی مرگیوں کی کیا حالت بنی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں مینی زو کی حالت چیک کریں سارا پانی پانی یہ دیکھیں ان کے کیجز کے اندر بھی پانی گیا ہوگا یار کیونکہ میں نے عاقے کپڈا انتھا رہے ہو دیکھیں گیا تھا پانی لیکن آج میں ان کے کے کپڈا لگا کر جاؤں گا جب ان کو بند کر جاؤں گا ان کے آگے کپڈا لگا کر جاؤں گا کیونکہ بارش کا کوئی پتا نہیں بارش ِّتقریباً پانچ منٹ بعد بھی آ سکتی ہے دس منٹ بعد بھی کوئی پتا نہیں بارش کا یہ جلدی جلدی اپنی ڈائٹ ہتم کر لیں لگے ہوئے ہیں فل سپیڈ سے لگے ہوئے ہیں یاد ہماری جو ہیرو راجہ نے یہ ہیر انڈے نہیں دے لی مجھے لگ رہا ہے یہ دونوں کا پیر نہیں ہے میرے خیال سے سو فصد نہیں ہے کیونکہ ان کو اب تک انڈے دے دینے چاہیے تھے یہ دیکھیں نا بس ڈائٹ کھاتی جاتی ہیں اور پھر موٹی ہوتی جا رہی ہیں پہلے کافی زیادہ کم زور ہوگی تھی مجھے امید ہے ہماری جو چھوٹی ڈاکن ہیں انہوں نے بڑے ہو کر انڈے دے دینے لیکن ہماری ہیرو راجہ انڈے نہیں دیں گے ایسے لگ رہا مجھے کیونکہ ہماری ماشاء اللہ چھوٹی ڈاکن کافی زیادہ بڑی ہو چکی ہے کافی زیادہ تیز ہوا آ چکی ہے ابھی دوبارہ میں اوپر والی مینی زو پہنچنے لگا ہوں ان کو فیلحال ادھر کھلا رہنے دوں گا دوگر بھی ڈائیٹ کھائیں گے پانی شانی پیئیں گے سارا مینی زو گندہ ہوا پڑا دوبارہ مینی زو پہنچ چکا ہوں دیکھیں رانی اندر جا رہی ہے ابھی ہمارے جو اینگری بیٹ وہ ہی رہے چکے ان کو ڈائیٹ ڈال لیے ابھی مینی زو گیا تھا ادھر کے باگ کن چیزہ اوپر والی مینی زو پہنچا ہوں اینگری بیٹ کو ڈائیٹ ڈال لیں گے تو آج کا بلوگ پھر یہ پہ کرتے ہیں کیونکہ بارش کا فل پلین بنا ہوا پھر دوبارہ ابھی بھی بارش آ سکتی ہے تو اسی وجہ سے آج کا بلوگ پھر یہ پہ کرتے ہیں اگر ہمارا بلوگ آپ کو اچھا لگ رہا ہے ہمارے چینل رحمان علی بلوگ کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں انشاءاللہ ملے گئے نیسے بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ